بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم مسائشہ کیسر تیچر آف پشاور مانڈل سکول ماشہرہ کیمپس دس ایس مائی فورت لیکچر رگارڈنگ ایس ویٹی فور گریڈ سکس اینڈ کویسچن نمبر بن بڈ بیفور سٹارٹنگ مائی لیکچر سبسکرائب آور چینل سٹوڈنٹس اپنے سیکنڈ اور تھرڈ لیکچر میں میں نے آپ کو درخواست کا طریقہ بتایا تھا اور آج میں آپ کو خط کا طریقہ بتاؤں گی ساتھ میں یہ بات بھی کلیئر کی تھی کہ یہ فیفٹی مارکس کی ایس ویٹی ہے اور آپ نے کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے خط نمبر بن آپ کا ہے بھائی کو خط لکھ کر صفائی کی اہمیت سے آگاہ کریں آپ نے اپنے بھائی کو خط لکھنا ہے اور اسے صفائی کے بارے میں بتانا ہے تو آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں اور آپ نے سب کچھ نوٹ کرنا ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے لئے میں نے پیج آرینج کیا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے پیج آرینج کرنا ہے مارجن لائن لگانے کے بعد آپ لوگوں نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے خط نمبر ون مینشن کرنا ہے آپ کا سوال ہے بھائی کو خط لکھ کر صفائی کی اہمیت سے آگاہ کریں سوال لکھنے کے بعد جواب کی ہیڈنگ اس کے بعد آپ کا خط سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے از کمرہ امتحان اس کے بعد آپ نے نیچے ڈیٹ مینشن کرنی ہے ڈیٹ مینشن کرنے کے بعد میڈ میں آپ نے پیارے بھائی اور حرف ندائیہ لگا دینا ہے خط آپ اپنے بھائی کو لکھ رہے ہو تو یہاں پہ بھائی مینشن کرنا ہے اگر کسی بڑے کو خط لکھ رہے ہو تو پھر آپ نے محترم کا ورڈ یوز کرنا ہے پیارے بھائی اسلام علیکم نیکسٹ لائن میں حرف ندائیہ اس کے بعد اسلام علیکم کے بعد نیکسٹ لائن میں یہاں سے آپ نے سٹارٹ لے لینا ہے یہ جگہ آپ کی خالی ہوگی خط لکھنے سے پہلے آپ کو میں ایک بات کلیر کروا دیتی ہوں کہ خط جو ہے تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ابتداء نفس مضمون اختتامیہ آپ نے ایسے نہیں لکھنا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایسے لکھ دیا ہے کہ خط کے جو حصے ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ابتداء نفس مضمون اور اختتامیہ ابتداء میں ہم خط سٹارٹ کرتے ہیں خیریت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے بعد نفس مضمون ہم میڈ میں لکھتے ہیں نفس مضمون کا مطلب یہ ہے کہ خط جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں وہ سب باتیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہوتی ہے جیسے کہ اب یہ خط صفائی کے بارے میں ہے تو آپ نے صفائی سے ریلیٹڈ باتیں یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد اختتام اختتامیہ ہوتا ہے اختتامیہ میں ہم وسلام سے اینڈنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے اچھا اب جو کچھ میں بتا رہی ہوں وہ آپ نے سب نوٹ کرنا ہے یہاں سے دیکھیں امید ہے کہ آپ سب گر والے خیریت سے ہوں گے بھائی آپ کا خط ملا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی پڑھائی اچھی جا رہی ہے صفائی سے ریلیٹڈ میں بات بتاؤں گی وہ آپ نوٹ کرتے جائیں بھائی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت مند رہنے کے لئے جسمانی صفائی ضروری ہے ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے صحت کے وغیر انسان محنت نہیں کر سکتا صحت کے کچھ بنیادی اصول ہیں جیسے صاف کپڑے پہننا دان صاف کرنا صاف رہنا روز نہانا ناخن اور روز ورزش کرنا وغیرہ اگر ان سب چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے صحت برقرار رہے گی تو پڑھائی میں بھی دل لگے گا پھر اس کے بعد آپ اینڈنگ کر دیں سب گر والوں کی طرف سے بہت بہت دعائیں اور سلام اپنا بہت خیال رکھنا والسلام آپ کا بھائی یہاں پہ اپنا نام مینشن کر دیں اور فینشنگ لائن لگا دیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی خط لکھنا ہے اور کوئی مسٹیک نہیں کرنی ہے ون فنگر گیپ دیکھ کے ہی آپ نے خط لکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو خط کا طریقہ آ چکا ہوگا اور اسی طرح سے آپ نے خط لکھنا ہے ٹھیک ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ والسلام